تو چلیے آج بناتے ہیں پنیر مومو وہ بھی بلکل باہر کی طرح جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہوگا یہ پنیر مومو دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی تھا بنانا اس سے بھی ایزی تو سب سے پہلے میدہ کر دو بنائیں گے اس کے لئے میں نے یہاں پہ ڈیر کپ میدہ لیا ہے ون ٹی سپوٹن یہاں پہ نمک اٹ کریں گے بس ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا وارڈر ڈال کے ایک سوفٹ ڈو بنا لینا ہے ڈو بہت ہی زیادہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سوفٹ ہونا چاہیے تو بس اب اسے اچھے سے مکس کر کے میں نے سائیڈ میں رکھ دیا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے اونین اور تواصل جنجر کو اور شیملا میرش کو بلکل باڑی چاپ کر کے لے لیا تھا اور یہاں پہ آپ پنیر کو کدو کس کر کے ڈال دیں چاہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں بھی ڈال سکتے ہیں پر میں نے یہاں پہ اچھے سے کدو کس کر کے لیے لیا تھا اسے اچھے سے مکس ہو جاتا ہے کیونکہ پنیر مومو بنانا ہے بلکل باہر کی طرح تو اسے یہ بلکل آئل وغیرہ میں نہیں بھوننا ہے بلکل ایسی ہی رکھیں گے تو یہاں پہ میں نے ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے آدھا چمچ چاٹ مسالہ ایٹ کیا ہے اور یہاں پہ ایک چمچ کے قریبن سوئے سو سائٹ کیا ہے تو بس ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں تو یہ دیکھیں اور اسٹوفنگ میں میں نے یہاں پہ دو چیلی بھی کٹ کر کے ڈالا تھا تو بس اب ان سب کو مکس کر لیں ہمارا اسٹوفنگ جو پنیر کا وہ بلکل اچھی سے ریڈی ہے چلی اس پہ جو چھیٹتے ہیں مومو بھی مسالہ وہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ آدھا چمچ کے قریبن کالا نمک لیا ہے اس میں آدھا چمچ چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے بس ان سب کو مکس کر دیں تو یہ دیکھیں اس کا جو مسالہ یہ اوپر سے چھیٹیے گا مومو پہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹری لگے گا تو یہ دیکھیں بس اس کو بھی سائٹ رکھ دیا ڈو بھی اچھے سے سوفٹ ہو گیا تھا بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس سے چھوٹا چھوٹا لوئی بنا لینا ہے بلکل چھوٹا چھوٹا جتنا چھوٹا چھوٹا لوئی ہوگا اتنا ہی پتلا مومو جو اوپر کا کورڑ ہے وہ بن کے تیار ہوگا تو جتنا پتلا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کھانے میں ٹیسٹری ہوتا ہے موٹا والا بلکل اچھا نہیں لگتا ہے تو بس یہ والا بنائیں گے تو بلکل مومے گھوننے والا مومو بن کے تیار ہوگا تو بس آٹے کو جو ہے میدے کو اچھے سے چھرک کے لیے لیا ہے اب دیکھیں مومو کے لیے ہم نے تھوڑا سا اسے پتلا بل لینا ہے جتنا پتلا بلہ ہوگا اتنا ہی اچھا مومو بن کے تیار ہوگا تو پہلے سارے کو بل کے لیے لیا ہے تو دیکھیں یہ پتلا ہوتا ہے تو تھوڑا مشکل لگے گا لیکن نہیں کافی اچھے سے یہ بل جاتا ہے تو دیکھیں بس آپ لوگ اس لئے چھوٹا چھوٹا رکھنا ہے تاکہ بہت ہی جلدی بل جائے تو میں نے یہاں پہ سارا جو ہے پتلا لیئر کو اب پنیر کو ڈالا شروع کرتے ہیں آپ چاہے تو اس کا الگ طریقے کا شیپ بھی دے سکتے ہیں تو مجھے جیسا شیپ آتا تھا میں نے ویسے ہی بنایا ہے مجھے ایک لمبا شیپ اور پوٹلی والا آتا ہے تو ایسی میں نے بنایا ہے تو بہت ہی ایزی ہے تو بس اس طریقے سے دیکھیں بیج میں سٹاپنگ لیا ہے دونوں سائٹ سے پکڑ کے بیج سے ایسے سمور دینا ہے تو یہاں دیکھیں بہت ہی ایزی ہے پوٹلی بھی بنا لیں پوٹلی بھی بہت ہی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے پوٹلی والا شیپ تو مجھے سب سے اچھا بہت ہی آسان پوٹلی والا شیپ لگتا ہے جو کہ بہت اچھے سے ہوتا ہے بس اب ایک سٹیمر لے لینا ہے اس میں نیچے سے اوئل گریس کر لے تاکہ مومو جب بنے وہ چپکے نہ نہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے اوئل گریس نہ کرنی کہ جیسے مومو جو چپک جاتا ہے تو اس کا دھیان رکھیں ہمیشہ تیل جو ہے گریس کر کے ہی مومو ڈالیں تو یہاں پہ میرا جو اتنا بھی مومو بنا تھا اسے میں نے ڈال دیا ہے بس اب اسے چرہ لینا ہے اور اسٹیم ہونے دینا ہے پندرہ منٹ تک اسٹیم کرنا ہے اس کے بعد بہت ہی اچھا بہت ہی ٹیسٹی مومو بن کے تیار ہو جائے گا اور بلکل اسے گرم گرم ہی انجوائے کریں تو یہاں دیکھئے پندرہ منٹ کے بعد میرا مومو جو بہت ہی اچھا بن کے تیار ہو گیا تھا اب اسے سرف کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ سرف کر لیا ہے اب بس اسے گرم گرم چٹنی کے ساتھ لالوالا چٹنی کے ساتھ کھائے میں نے یہ اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور جو مسالہ تھا وہ اوپر سے چھرک لیں اور دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی بہار سے بھی اچھا مومو بن کے تیار ہو گیا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تائیں کیو تائیں کیو فر واشنگ پلیس سبسکرائب می جننل فر مور ویڈیوز